دین کی تعلیم قرآن کا علم اور فہم چاہے یوٹیوب سے سیکھا ہو چاہے واتسپ سے سیکھا ہو چاہے لائیو ایکٹیو کلاسز سے سیکھا ہو کہیں سے بھی سیکھا ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام اور کرم اور فضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں حدیث کے ذریعے بھی بتایا گیا قرآن میں آتا ہے جس کو حکمت اور دانائی ملی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر اور دانائی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم اور فہمتہ کرتا ہے تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے اور صرف انعام نہیں یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی امانت بھی ہے اس نعمت کے عملی شکر کا طریقہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جو جو چیزیں اللہ کی حکم اور اللہ کی مدد اور قرم اور فضل سے آپ تک پہنچتی جائیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں تو عملی شکر کا طریقہ قرآن اور خدیث کے علم اور فہم کہ نعمت اور امانت کے عملی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْ يُبَلِقُ الْقَعِبُ الشَّاخِد کہ جو لوگ خطبہ حجت الودا کے موقع پر موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نظر اللہ عمرن کہ اس شخص کو اس مرد کو خوش سرسبز اس کو شاداب اس کو مسرور رکھنا جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تو لہٰذا یہ امانت کا حق بھی ہے اور یہ نعمت کے عملی شکر کا طریقہ بھی ہے کہ تبلیغ دعوت اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا جائے اور اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے سرگر میں عمل رہا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم اسے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں لیکن اس تعلیم پر معافضہ لینا یہ مقروع عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرآن کی تعلیم پر معافضہ لینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں اخلاص ضروری ہے دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی اشعاد دین کی تعلیم دین کو قرآن کو حدیث کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور اسلامی معاشرے کے اندر اس کے اتر سے پورے کے پورے محول کو موطر کر دینا اور اسلامی معاشرے کے گلی کوچوں کو اس کے نور سے منور کر دینا اس عمل میں اخلاص ضروری ہے اور اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ یہ عمل خالصتاً لِلَّا فِلَّا کیا جائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا سے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جنت کے حضور کے لیے اور جہنم کی نجات کے لیے کیا جائے اس میں کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہونے نہیں ہونے چاہیں دین کی دعوت اور تبلیغ اور اشعاد میں اگر اخلاص نہیں ہوگا اگر اس میں دنیا کی ملاوٹ آگئی چاہے دنیاوی مال کی محبت اور حرص اور تمہ آگیا چاہے دنیاوی نیکنامی اور شہرت کا معاملہ آگیا تو یہ پھر اخلاص نہیں ہوگا اور جب دین کی دعوت میں اخلاص نہیں ہوتا اور دائی مخلص نہیں ہوتا تو پھر اس کی دعوت میں تحصیر نہیں رہتی جب دین کی دعوت کمائی کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے آج معاشرے میں دین ایسے لوگوں کے حوالے دین سکھانا پڑھانا قرآن کی جو تعلیم دینا ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو بنیادی طور پر اس کو اپنا پیشہ اور پروفیشن بنا رہے ہیں اس میں معاشرے کا بھی قصور ہے ہم ان کی مالی معاونت نہیں کر رہے نہ سٹیٹ ان کی مالی معاونت کر رہی ہے اور جب کوئی شخص دین کو اپنا پیشہ بناتا ہے اور اپنی زندگی کے گزران اور آمدنی کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو پھر اس میں اخلاص نہیں رہتا اور یہی وجہ ہے کہ ایک دین سکھانے اور قرآن پڑھانے والا اور ناظرہ قرآن کی تعلیم دینے والا جب ہر گھر سے دو دو ہزار اور تین تین ہزار روپے لے کر پڑھاتا ہے تو پھر وہ دس کی بجائے پندرہ گھر لیتا ہے اور قرآن کی تجوید کو صحیح طریقے سے پڑھانے میں قاصر رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج قرآن صحیح لبو لہجے میں بھی نہیں پڑھا جا رہا اور یہ اس سے بڑی وجہ ہے کہ قرآن کے صحیح احقامات کی اشارت اور دعوت اور تبلیغ بھی میرے معاشرے میں نہیں ہو رہی تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ للہیت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ دایان دین دعوت دیں تو پھر اس میں دنیاوی مال کے اغراض و مقاصد سے نکلنا ہوگا اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے دعوت دینا ضروری ہوگا اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کسی بھی شکل میں شامل ہو گئے اور خلوص اور اخلاص نہ رہا اور دنیا مقصد ہو گئی اور آخرت مقصد نہ ہوا تو پھر دعوت اور تبلیغ کے اندر نہ تاثیر ہوگی نہ اس میں اخلاص ہوگا اور نہیں للہیت کے بغیر کی جانے والی دعوت اصل دعوت کا انداز ہوگی اللہ ہمیں مخلص بنائے اللہ ہمیں اخلاص سے بغیر ریاض دکھاوے حرص خوص تمہ اور لالج کے خالصتاً اللہیت سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں انبیاء کا طریقہ واضح طور پر بار بار جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تو انہوں نے کیا کہا اِنَّ عَجْرِيَا اِلَّا اِلَّا اللَّهِ کہ میرا عجر اللہ کی طرف ہے تو انبیاء کی دعوت میں اخلاص تھا وہ کہیں بھی کہیں بھی دنیاوی یہاں تک کہ ہمیں تو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک دعوت دینے والے کو تو اپنے لوگ جن کو وہ دعوت دیتا ہے ان سے تعریف اور ان کے شکریہ کا بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے خالصتاً اللہ سے جزا کے لیے اور خالصتاً اللہ کی سزا سے نجات کے لیے دعوت دینا اصل دعوت کی روح ہے اللہ ہمیں اس کی تبلیغ اس طرح تبلیغ کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور ایسے دعیان کی تربیت کرنا بھی ہماری زندگی کا حدف بنائے